اور اب آخر میں ہم دنیا کے تین سو اسی کروڑ اور بھارت کے ستر کروڑ پرشوں کو سمرپت ایک خاص ویشریشن کریں گے اس لیے پرشوں کو یہ ویشریشن بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے لیکن مہلاؤں کو بھی آج انتراشتی پرش دیوست یعنی انٹرنیشنل منز ڈے ہے اس دن کو منائے جانے کا مقصد ہوتا ہے ان آدرش پرشوں کو پروتسان دینا جو سماج کی بھلائی میں یوگدان دیتے ہیں اور اس دن پرشوں کے سواستے کو لے کر خاص طور پر مانسک سواستے کو لے کر بھی جاغرکتہ پیدا کی جاتی ہے اور پرشوں کے ساتھ ہونے والے بھید بھاو پر بھی چرچائیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ انتراشتی سطر پر ایسا کوئی دن بھی منائے جاتا ہے جو پرشوں کو سمرپت ہوتا ہے ہمارے سماج میں پرشوں کو اکثر کٹھور گسیل لاپروہ سمید انہین اور پربھت و وادی مانا جاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہلاؤں کے مقابلے پرش زیادہ آتمتیاں کرتے ہیں ورل ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق پوری دنیا میں مہلاؤں کے مقابلے دگنے پرش آتمتیاں کرتے ہیں جبکہ بھارت میں آتمتیاں کرنے والے پرشوں کی سنکھیا مہلاؤں کے مقابلے تیس پرتشت زیادہ ہے یعنی پرش مہلاؤں کے مقابلے زیادہ بھاوناتماک پیڑاؤں سے گزرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اصلی مرد وہی ہوتا ہے جیسے درد ہوتا ہے کیونکہ سمیدن شیل ہونا ہی اصلی پرشارت ہے لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان بھومکاؤں کو سمجھنا ہوگا جنہیں نبھاتے نبھاتے پرش کی پوری زندگی نکل جاتی ہے لیکن زیادہ تر موقعوں پر پرشوں کو اپنے کٹھن پریشرم اور سنگھرشوں کے بدلے میں وہ سممان نہیں ملتا جس کے وہ حقدار ہے پرش اپنا سفر سب سے پہلے ایک چھوٹے بچے کے روپ میں شروع کرتا ہے کئی بار یہیں سے اسے کٹھور اور سمیدن ہین بنانے کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہے پرشوں کو بچپن سے سکھا جاتا ہے لڑکے روتے نہیں آنسو نہ بہانے کی یہ سیکھ ایک پرش کے ساتھ جیون بھر چلتی رہتی ہے اور اپنا درد چھپانے کی عادت کئی بار تناو اور ڈپریشر میں بدل جاتی ہے ہالنڈ میں ہوئے ایک سریسرچ کے مطابق ایک مہیلہ ایک ورش میں عوستان تیس سے چونسٹھ بار روتی ہے جبکہ ایک پرش صرف چھے سے سترہ بار آنسو بہاتا ہے نیورو سائنٹسٹ کے مطابق آنسو شریر سے وشاکت پدارت نکالنے کا کام کرتے ہیں یعنی جو آنسو زہر کو شریر سے باہر نکالتے ہیں انہیں پرشوں کے لیے بچپن سے ہی پرتیبندت کر دیا جاتا ہے اور یہ بھاونات مک زہر دیرے دیرے ایک پرش کے پورے وقتت کو نکارات مک بنا دیتا ہے اس کے بعد جب کوئی پرش یوہ آوستہ میں پہنچتا ہے تو اکثر اس کی تلنا دوسروں سے کی جاتی ہے دوسروں کی ترقی کے آدھار پر اس کا مانسک شاریرک شیکشنک اور آرثک آنکھلن ہوتا ہے انڈین جرنل آف کمیونٹی میڈیسن کے مطابق 21 سے 49 ورش کے 53 پرتیشت پورشوں کے ساتھ صرف اس لیے ہنسا ہوتی ہے کیونکہ وہ پورش ہیں جبکہ 51 پرتیشت یوہا گھریلو ہنسا کے بھی شکار ہوتے ہیں ویڈن بنا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں مہیلاؤں کے خلاف ہونے والی گھریلو ہنسا کو روکنے کے لیے تو وشیش قانون ہے لیکن پورشوں کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ تلنا سب سے بڑی مانسک ہنسا ہوتی ہے اور ہمارے دیش میں زیادہ تر پورش بچپن سے ہی اس تلنا والی ہنسا کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ تلنا جیون بھر ان کے ساتھ چلتی ہے جب بچپن میں ہوتے ہیں تو سکول میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ تلنا ہوتی ہے جب نوکری کرنے لگتے ہیں تو باقی پورشوں کے ساتھ کتنی تنخواں ملتی ہے اس کی تلنا ہوتی ہے ایک پتر کے روپ میں تلنا ہوتی ہے ایک پتی کے روپ میں تلنا ہوتی ہے اور بعد میں ایک پتا کے روپ میں بھی جیون بھر تلنا ہوتی ہے لیکن ایک پورش کا سنگرش یہی سماپ نہیں ہوتا ویباہ ہو جانے کے بعد بھی اسے گھر کی ارثویبستہ سنبھالنی ہوتی ہے پورے پریوار کا پارن پوشن ہمارے جیسے سنسکاروں والے دیش میں پرش کو ہی کرنا ہوتا ہے حالانکہ اب ستیاں بدل رہی ہیں اس بیچ نوکری چلے جانے کا ڈر بھی پرشوں کو زیادہ ست آتا ہے لینسٹ سیکیٹری کی ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں قریب پینتالیس ہزار پرش ہر سال آتمتیا کر لیتے ہیں بھارتی سماج میں بھی پیسہ کمانے کے ذمہ داری زیادہ تر پرشوں کو دی جاتی ہے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے مطابق آتمتیا کرنے والے سات پرتشت پرش بیروزگاری اور پیسے کی کمی کی وجہ سے آتمتیا کرتے ہیں بہت بار کسان بھی اسی وجہ سے آتمتیا کرتے ہیں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا اس کے بعد جب کوئی پرش ورد بستہ میں پرویش کرتا ہے تو بھی اسے تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت میں قریب ایک کروڑ اسی لاکھ بزرگ بے گھر ہیں اور ان میں پرشوں کی سنکھیا زیادہ ہے بہت سارے برد پروشوں کو ان کی اپنے ہی سنتان گھر سے نکال دیتی ہیں یعنی جن بچوں کو ایک پتہ ایک پیڑ کی طرح اپنی چھاؤں میں بڑا کرتا ہے وہ بچے ہی ایک دن اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پروش پریشانیوں اور سنگرش کا سامنا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا جبکہ سچ یہ ہے کہ ایک مرد کو درد بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے دکھوں کا پردرشن نہیں کر پاتا اور جو مرد ایسا کرتے ہیں انہیں کئی بار ہمارا سماج کمزور مان لیتا ہے اس لئے اگلی بار جب کوئی پرش آپ کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کرے تو یہ مت کہیے کہ لڑکے روتے نہیں آدمی روتے نہیں بلکہ یہ کہیے کہ اگر آپ انسان ہیں تو کبھی کبھی کھل کر رو بھی سکتے ہیں اور اس میں کسی کو بھی شرم نہیں آنی چاہیے لیکن یہ سب کچھ ہم نے جو آپ کو بتایا یہ آدرش پرشوں کے لیے ہے وہ پرش جو اپنی ذمہ داریوں کو دل سے نبھاتے ہیں جو مہلاؤں کا سمبان کرتے ہیں اپنے سے کمزور لوگوں کی رکشہ کرتے ہیں جو لوگ اپنے پریوار کا دھیان رکھتے ہیں اور جو لوگ سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایسے پرشوں کے لیے ہم نے یہ بات کہی ہے اور کچھ مٹھی بر پرش ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے پرشوں کی پوری چھوی پوری پوری سماج کی چھوی خراب ہو جاتی ہے اور اب آخر میں ہم دنیا کے تین سو اسی کروڑ اور بھارت کے ستر کروڑ پرشوں کو سمرپت ایک خاص ویشریشن کریں گے اس لیے پرشوں کو یہ ویشریشن بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے لیکن مہلاؤں کو بھی آج انتراشتی پورش دیوست یعنی انٹرنیشنل منز ڈے ہے اس دن کو منائے جانے کا مقصد ہوتا ہے ان آدرش پورشوں کو پروتسان دینا جو سماج کی بھلائی میں یوگدان دیتے ہیں اور اس دن پورشوں کے سواستے کو لے کر خاص طور پر مانسک سواستے کو لے کر بھی جاگروکتہ پیدا کی جاتی ہے اور پورشوں کے ساتھ ہونے والے بھید بھاو پر بھی چرچائیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ انتراشتی سطر پر ایسا کوئی دن بھی منائے جاتا ہے جو پورشوں کو سمرپت ہوتا ہے ہمارے سماج میں پورشوں کو اکثر کٹھور گسیل لاپروہ سمید انہین اور پربھت و وادی مانا جاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہلاؤں کے مقابلے پورش زیادہ آتمتیاں کرتے ہیں ورل ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق پوری دنیا میں مہلاؤں کے مقابلے دگنے پورش آتمتیاں کرتے ہیں جبکہ بھارت میں آتمتیاں کرنے والے پورشوں کی سنکھیا مہلاؤں کے مقابلے تیس پرتشت زیادہ ہے یعنی پورش مہلاؤں کے مقابلے زیادہ بھاوناتماک پیڑاؤں سے گزرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اصلی مرد وہی ہوتا ہے جسے درد ہوتا ہے کیونکہ سمیدن شیل ہونا ہی اصلی پورشارت ہے لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان بھومکاؤں کو سمجھنا ہوگا جنہیں نبھاتے نبھاتے پورش کی پوری زندگی نکل جاتی ہے لیکن زیادہ تر موقعوں پر پورشوں کو اپنے کٹھن پریشرم اور سنگھرشوں کے بدلے میں وہ سممان نہیں ملتا جس کے وہ حق دار ہے پورش اپنا سفر سب سے پہلے ایک چھوٹے بچے کے روپ میں شروع کرتا ہے کئی بار یہیں سے اسے کٹھور اور سمجھدن ہین بنانے کی پرکریہ شروع ہو جاتی ہے پورشوں کو بچپن سے سکھائے جاتا ہے لڑکے روتے نہیں آنسو نہ بہانے کی یہ سیکھ ایک پورش کے ساتھ جیون بھر چلتی رہتی ہے اور اپنا درد چھپانے کی یادت کئی بار تناو اور ڈپریشن میں بدل جاتی ہے ہالنڈ میں ہوئے ایک ریسرچ کے مطابق ایک مہیلہ ایک ورش میں عوصتاً تیس سے چونسٹھ بار روتی ہے جبکہ ایک پورش صرف چھے سے سترہ بار آنسو بہاتا ہے نیورو سائنٹسٹ کے مطابق آنسو شریر سے وشاکت پدارت نکالنے کا کام کرتے ہیں یعنی جو آنسو زہر کو شریر سے باہر نکالتے ہیں انہیں پورشوں کے لیے بچپن سے ہی پرتبندت کر دیا جاتا ہے اور یہ بھاوناتمک زہر دھیرے دھیرے ایک پورش کے پورے وقتدو کو نکاراتمک بنا دیتا ہے اس کے بعد جب کوئی پورش یوہ آوستہ میں پہنچتا ہے تو اکثر اس کی طلنا دوسروں سے کی جاتی ہے دوسروں کی ترقی کے آدھار پر اس کا مانسک شریرک شیکشنک اور آرثک آنکلن ہوتا ہے انڈین جرنل آف کمیونٹی میڈیسن کے مطابق 21 سے 49 ورش کے 53 پرتشت پورشوں کے ساتھ صرف اس لیے ہنسہ ہوتی ہے کیونکہ وہ پورش ہیں جبکہ 51 پرتشت یوہا گھریلو ہنسہ کے بھی شکار ہوتے ہیں ویڈم بنا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں میلاؤں کے خلاف ہونے والی گھریلو ہنسہ کو روکنے کے لیے تو وشیش قانون ہے لیکن پورشوں کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ تلنا سب سے بڑی مانسک ہنسہ ہوتی ہے اور ہمارے دیش میں زیادہ تر پورش بچپن سے ہی اس تلنا والی ہنسہ کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ تلنا جیون بھر ان کے ساتھ چلتی ہے جب بچپن میں ہوتے ہیں تو سکول میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ تلنا ہوتی ہے جب نوکری کرنے لگتے ہیں تو باقی پورشوں کے ساتھ تنخواہوں کی کتنی تنخواہوں ملتی ہے اس کی تلنا ہوتی ہے ایک پتر کے روپ میں تلنا ہوتی ہے ایک پتی کے روپ میں تلنا ہوتی ہے اور بعد میں ایک پتا کے روپ میں بھی جیون بھر تلنا ہوتی ہے لیکن ایک پرش کا سنگرش یہیں سمپ نہیں ہوتا ویباہ ہو جانے کے بعد بھی اسے گھر کی ارثویبستہ سنبھالنی ہوتی ہے پورے پریوار کا پالن پوشن ہمارے جیسے سنسکاروں والے دیش میں پرش کو ہی کرنا ہوتا ہے حالانکہ اب ستیاں بدل رہی ہیں اس بیچ نوکری چلے جانے کا ڈر بھی پرشوں کو زیادہ ست آتا ہے لینسٹ سیکیٹری کی ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا میں قریب پینتالیس ہزار پرش ہر سال آتمتیا کر لیتے ہیں بھارتی سماج میں بھی پیسہ کمانے کے ذمہ داری زیادہ تر پرشوں کو دی جاتی ہے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے مطابق آتمتیا کرنے والے سات پرتشت پرش بیروزگاری اور پیسے کی کمی کی وجہ سے آتمتیا کرتے ہیں بہت بار کسان بھی اسی وجہ سے آتمتیا کرتے ہیں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا اس کے بعد جب کوئی پرش ورد دوستہ میں پرویش کرتا ہے تو بھی اسے تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت میں قریب ایک کروڑ اسی لاکھ بزرگ بے گھر ہیں اور ان میں پرشوں کی سنکھیا زیادہ ہے بہت سارے ورد پرشوں کو ان کی اپنی ہی سنتان گھر سے نکال دیتی ہیں یعنی جن بچوں کو دے کر بڑھاپے تک پرش پریشانیوں اور سنگرش کا سامنا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا جبکہ سچ یہ ہے کہ ایک مرد کو درد بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے دکھوں کا پردرشن نہیں کر پاتا اور جو مرد ایسا کرتے ہیں انہیں کئی بار ہمارا سماج کمزور مان لیتا ہے اس لئے اگلی بار جب کوئی پرش آپ کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کرے تو یہ مت کہیے کہ لڑکے روتے نہیں آدمی روتے نہیں بلکہ یہ کہیے کہ اگر آپ انسان ہیں تو کبھی کبھی کھل کر رو بھی سکتے ہیں اور اس میں کسی کو بھی شرم نہیں آنی چاہیے لیکن یہ سب کچھ ہم نے جو آپ کو بتایا یہ آدرش پرشوں کے لیے ہے وہ پرش جو اپنی ذمہ داریوں کو دل سے نبھاتے ہیں جو مہلاؤں کا سمبان کرتے ہیں اپنے سے کمزور لوگوں کی رکشہ کرتے ہیں جو لوگ اپنے پریوار کا دھیان رکھتے ہیں اور جو لوگ سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایسے پرشوں کے لیے ہم نے یہ بات کہی ہے اور کچھ مٹھی بر پرش ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے پرشوں کی پوری چھوی پوری پوری سماج کی چھوی خراب ہو جاتی ہے